ہیلو دوستو آج میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک اور نئی کہانے سنانے آئی ہوں اس کہانی کا نام ہے سیار اور ڈھول تو چلیے آج ہی کہانے شروع کرتے ہیں ایک سمیہ کی بات ہے جنگل کے کنارے دو رجاؤں میں کھاماسان یود ہوا اس یود میں ایک راجہ ویجائی ہوا ایک پراجت ہوا ویجائی راجہ کے سپاہی اور ساتھ گئے سینک ڈھول پیٹ کر اس سے مناتے رہے اور ویرگتی گاتے رہے صبح صبح تیج آندھی آئی اور اس آندھی میں سپاہیوں کا ایک ڈھول ڈھوڑھا کر دور چلا گیا اور ایک پیڑ سے جا کر ٹک گیا آندھی تھمنے کے اوپراند راجہ اور اس کے سپاہی اپنے راجگی اور پرستان کر گئے ڈھول وہیں جنگل میں پڑا رہا ڈھول جس پیڑ سے ٹکا پڑا ہوا تھا اس کی سوکھی ٹہنیاں تیج ہوا چلنے پر ڈھول سے ٹکراتی اور ڈھول بج اٹھتا اس کی ڈھم ڈھما کی آواز پوری جنگل میں گوج اٹھتی ایک بھوکہ سیار سکار کی تلاس میں اس اسکان سے گوجرا جہاں ڈھول پڑا ہوا تھا ٹھیک اسی سمیں تیج ہوا چالی اور پیڑ کی سوکھی ٹہنیاں ہلتے ہوئے ڈھول سے ٹکرائی ڈھول ڈھما ڈھم کرتا پر جو اٹھا ڈھول کی آواز سن کر سیار ٹر گیا اس نے پھولے کبھی اس طرح کی آواز نہیں سنی تھی وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا وچیتر سوار والا جیو ہے وہ وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک وچار آیا کسی بات کی گہرائی میں جائے بینا ڈر کر بھاگنا اوجیت نہیں ہے مجھے اس وچیتر جیو کے نکڑ جا کر پتا کرنا چاہیے چاہے کی واسطوک میں یہ کتنا بلسالی ہے وہ دھیرے دھیرے ڈھول کے نکڑ پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ پیڑ کی ٹہنیاں ڈھول پر چھوٹ کر رہی ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے سیار نے اپنے گدھی توڑائی اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو ایک نیری ہپرانی ہے پیڑ کی سکھاؤں کے مار سے کھراہ رہا ہے وہ سویں بھی ڈھول پر چھوٹ کرنے لگا اور ڈھول بج اٹھا ڈھول کا اسپرس کرنے کے اپران سیار نے سوچا کہ ان جیو کا سرید ویسال اور مانسل ہے اور اس سے اس میں خوب چربی مانس اور رکھت ہوگا اسے کھا کر تو میں کئی دنوں تک اپنی بھوک میٹھا سکتا ہوں اس نے ڈھول کے موٹے چمرے کے باہر ہی آورن پر اپنے دانت گڑائے دیئے وہ چمرہ کٹھوڑ تھا اس نے کارنے کے پریاز میں سیار کے سامنے کے دو دانت ٹھوٹ گئے لیکن اپنے جوروں کی بھوک ساندھ کرنے کے لیے فر ڈھٹا رہا اور کسی پرکار ڈھول میں چھید کر اس میں گھس گیا ڈھول اندر سے کھالی تھا اس میں مانس رکھت مجھا نہ پا کر سیار بڑا نیراسوا اس کی محنت ویرتھ گئی اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ جیسے ڈھول باہر سے ویسال اور اندر سے کھوکلا تھا ویسے ہی اپنے موہ سے سویں کی برچر کے بڑھائی کرنے والے واسطہ میں ڈھول کی طرح کھوکلے اور غم خالی ہوتے ہیں اسی لیے کسی کے باہری آورن اور دکھاوے سے اس کے پربھاو میں نہیں آنا چاہیے پاس تیوکتہ کا جان کسی چیز کو بھلی بھاتی جاننے کے بعد ہی ہوتا ہے تینک یو دھنیواد اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز دوستو میرے چینل کو لائک سینل اور سسکرائب کر دیں پلیز دوستو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تینک یو دھنیواد